اب حضورہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص تو دیکھو کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالی دیتا ہے ان کو برا کہتا ہے وہ ان کے اندر تان بازی کرتا ہے تو جان لو کہ یہ دین کا دشمن ہے زندیق ہے پھر آگے بڑی عظیم بات کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے ہمتہ قرآن اور سنت کس نے پہنچائی ہے صحابہ نے تو کہتے ہیں کہ جو صحابہ پر تان بازی کرتے ہیں صحابہ کو برا کہتے ہیں چاہتے ہیں پورے دین کی جنے کاٹنا کہ دین چونکہ ہمیں صحابہ سے مرا ہے قرآن ہمیں ان سے مرا ہے سنت ہمیں ان سے مری ہے تو جب صحابہ ہی کو گرا دیں گے انہی کو کافر مرتد بنا دیں گے انہی کو گانیاں دیں گے کہ یہ جھوٹے لوگ تھے یہ مرتد لوگ تھے اس کا مطلب کہ ان کی طرف سے آئی ہوئی چیز بھی ناقابل اعتبار ہے اور جب دین آیا یہ صرف ان کی طرف سے ہے کوئی دوسرا رستہ ہی نہیں ہمارے پاس آنے کا تو اس کا معنی پھر کیا ہوا آپ کا پورا دین ہی بیکار ہے یہ سادشک اس کے پیچھے بات صرف صحابہ کو گانی دینے کی نہیں ہے مقصد اس کے پیچھے بہت بڑا ہے کہ پورے دین کو برباد کرنا ہے پورے دین ہی کو بے حسیت بنانا ہے